دوستو آج ہم کمپیریزن کرنے والے ہیں کرکٹ کے دو بادشاہوں کے بارے میں ویرات کولی اور بابا رازم کون نہیں جانتا اور کون نہیں چاہتا تو آئیے ان کا آج کمپیریزن کریں گے ہر چیز میں ان کی ویلتھ ان کی کارتھ ان کی کرکٹ میں کون آگے جا رہا ہے تو آئیے فیصل انفو کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو کرکٹ کے شوقین حضرات کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والے ہوتا ہے کیونکہ آج ہم کرکٹ کے بیتاج بادشاہ ویرات کولی اور بابا رازم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آپ کو کیا لکھ دیکھنے سے بڑا کون ہوگا ایج میں تو آپ نے لازمی کومیٹ باست میں ایج میں ایرائی کنک کولی آگیا ہے مجھے بات کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نینے والے ویڈیو کو نوڈیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بابا رازم کی تو بابا رازم پانترہ اکتوببر انیس سو چرائمے کو لاہور میں پیدا ہوئے اور دوزر بائیس کے ساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے ٹھائیس سال بابا رازم کا پورا نام ہے محمد بابا رازم لیکن زندہ طور لوگوں نے بابی کے نام سے جانتے ہیں پہلی دکھا سنا ہے میں نے بھی پہلی دکھا سنا ہے پہلی دکھا سنا ہے یہ بابی کافی یونیک نام ہے اس کے پاس انہوں نے انہوں نے پنجاب میں داخلہ لے رہی ہے جہاں اس انہوں نے اپنے کالج کی پڑھائی مکمل کیا بابا رازم کرکٹ کی دنیا میں ایک ایسا نام ہو جو اپنی دھوہ دار بیٹنگ اور سب سے زیادہ سکور کرنے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں بلکل کور ڈرائیب کی وجہ سے بہت زیادہ جانا مشہور ہے بابا رازم نے بابا رازم کی وجہ سے بہت زرائی ترکیتی بینک کی طرف سے کھیلے تھی لوکل ٹیم میں زبردست پرفارمنس دینے کی وجہ سے بابا رازم کو دوزار سولہ میں اوڈیائی میچ کھیلنے کا موقع ملا اور یہ میچ پاکستان اور ویسٹن ڈیز کے درمیان کھیلا گیا تھا اس کے بعد بابا رازم نے اپنے ٹیسٹ کریئر کا آغاز دوزار پندرہ میں زمباوے کے خلاف کیا اور ٹی ٹونٹی کریئر کا آغاز دوزار سولہ میں کیا اور یہ میچ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا تھا اب بات کر لیتے ہیں بابا رازم کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو نمبر بن پر ان کے پاس مجود ہے ہونٹا سیوک اور اس کار کی قیمت ہے چالیس لاکھ روپے اچھی ہے جا اب بھی کروڑ کی ہے بھئی ہاں اب بھی کروڑ سے بھی اوپر ہوگی اور اس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ روپے نمبر تین پر ان کے پاس مجود ہے اوڈی کیو سیون اور اس کار کی قیمت ہے ستر لاکھ روپے نمبر چار پر ان کے پاس مجود ہے لینڈ پروزر اور اس کار کی قیمت ہے دو کروڑ روپے یہ بابر آزم کی پاس ہے نمبر پانچ پر ان کے پاس مجود ہے اوڈی آر ایٹ اور اس کار کی قیمت ہے دو کروڑ بتیس لاکھ روپے اب بات کر لیتے ہیں بابر آزم کی ٹوٹر نیٹ ورٹ کے بارے میں تو دوزار بائیس کے حساب سے بابر آزم کی ٹوٹر نیٹ ورٹ ہے پانچ ملین ڈالرز جو کہ روپیز میں بنت ہے تقریبا 33 کروڑ پہ 33 کروڑ پہ اس کے لابا آدم کیسی بھی آرہ 10 کروڑ کی تو یہ گاڑیاں دیں اب بات کر لیتے ہیں viraat koli کی تو viraat koli 5 نومبر 18 18 اسی اسی درہا پہر اپس Viraat koli پڑھے گا آنے 34 سال کی رہا پہنام تو ہے ڈرہا چیکو کافی پہنی نمی بھی اگر انڈیا کے ٹاپ پلئئرز کی بات کی جائے تو ان میں ویراد کولی کا نام نہ آئے ایسا کبھی نہیں ہوگا بلکہ میں کہاں وہ پورے ورڈ کے ٹاپ کرکٹ پلئئرز کی بات کریں تو یہ ٹاپ پہ ہوں گے ویراد کولی کا آغاز دوزر آٹھ میں کیا تھا جو کہ سری لنکا اور انڈیا کے دمیان کھیلا گیا تھا اور یہاں ویراد کولی کی زبردست کارکردی اسے ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع دیا گیا اور یہ میچ دوزر گیارہ میں ویسٹن ڈیس کے خلاف کھیلا گیا تھا اس کے بعد کولی نے ٹی ٹونٹی کریئر کا آغاز دوزر دس میں زمپاوے کی ٹیم کے خلاف کیا تھا اب تو بہیداری میں بھی سپیت بال آگے ہیں ان کی کار دیکھنے ہوا لائک کولی بہت زیادہ بڑوں ہیں بہت بڑا کلکشن آگا تین کروڑ کی پہلی گار بہت دو پر ان کے پاس مجود ہے اوٹی اے ایٹ بی ٹویل سٹر لاکھ روپے سٹر لاکھ روپے بے نمبر چار پڑہ اسے پر ان کے پاس مجود ہے آوڈی اے سکس اور اس کار کی کیمتát یہ پاکستانی کرنسی میں بتا رہا ہے ائندیا میں یہ بھی لگتا ہے پاکستانی میں بتا رہا ہے آپ ہے اور اس کار کی کیمتان دو کروڑ ستا bomb سٹایس لاکھ روپے نمبر چھے پر ان کے پاس موجود ہے ٹویٹا فارچونر اور اس کار کی قیمت ہے ایک کروڑ پہ جار ہم نے انڈین چینل پر دیکھی تھی اس طرح کی ویڈیو اس میں تو بہت زیادہ مہنگی کاز بتائی ہے اب دیکھیں ان کے پاس لیٹسٹ ہے یا نہیں ہے انفرمیشن اور نمبر آٹھ پر ان کے پاس موجود ہے بینٹلی کونٹینینٹل جیٹی اور اس کار کی قیمت ہے چار کروڑ پہ چھو بھائی چور کروڑ بات کیجے اگر ویڈیو کی ٹوٹل نیٹورت کی تو دوزار بائس کے حساب سے ویڈیو ایک سو پندرہ ملین ڈالرز کے مالک ہے یو ایک سو پندرہ اور یہ تھے تینتیس تینتیس کروڑ تھا انہوں نے بتایا پھر ہم نے سننے اینھیں بتایا کتنے کروڑ ہے دونوں یار ایک دوسرے سے کام نہیں ہے لیکن انڈیا کا مقابلہ پیسے کمانے میں کرکٹرز کے لحاظ سے تو بلکل بھی پاکستانی کرکٹرز نہیں کر سکتے کیونکہ اب دیکھیں گے انڈیا میں تو ایڈز ہی اتنے مل جاتے ہیں کرکٹرز کو کہ وہ اسی سے ہی اتنا کمالیتے ہیں جتنا پاکستان کا کرکٹ ووڈ کمالتا ہوگا ایک میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وراج کولی اکیلا اتنا کمالتے ہوں گے جتنا پاکستان کا پیسے بھی سارا مل کے کماتا ہوگا کیونکہ بہت ہی زیادہ ان کے پاس ایڈز بغیرہ کا ریب نہیں ہوتا ہے وہ بہت ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں انڈیا میں جو ان کو ایڈز آفر کرتی رہتی ہیں کمرشل ایڈ وغیرہ آئی ٹھیک یہ اوڈی کے برینڈ ایمیسٹر بھی رات کولی ہے تو اوڈی کا جس کا ہم مطلب کہ کار خریدنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا سپنا ہے جو مشکل سے پورا ہو سکتا ہے ایک عام بندے کے لیے تو ان کے برینڈ ایمیسٹر ہے رات کولی دا کنگ کولی اس لیے میں صحیح کہہ رہا ہوں تو کومنٹ بچ میں آپ نے ضرور بتایا اس لیے تو پھر میں کہہ رہا تھا کہ کولی کو کنگ کولی کہا جاتا ہے اور اگر بات کے لیے بابا رازم کی بابا رازم ابھی آیا ہے اور پاکستانی کرکٹ بورڈ اتنا مطلب پی نہیں کرتا ایڈز وغیرہ کا ریبنی اتنا نہیں ہے تو اس لیے بابا رازم نیٹ ورچ میں یا کسی بھی چیز میں آگے نہیں نکل سکتے کرکٹ کی اور بات ہے کھیلنے کی اور بات ہے اس میں میں بھی آگے نکل جائے ان سے ابھی تو میں نہیں کہوں گا کہ بابا رازم میں یہ کہوں گا کہ ویرات کولی جو ہے کرکٹ کے کنگ کونگ ہے کنگ کونگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسان دائی ہے تو اوریجنل چینل کا نام ہے فیصل انفو فیصل انفو یوٹیوب چینل ہے لنک آپ کو ڈیسکرپٹن میں مل جائے گا وہاں سے آپ نے فیصل انفو کو سپورٹ کرنا ہے ان کے چینل پہ جانا ہے ان کی مزید ویڈیوز آپ نے دیکھنے ہیں ان کو لائک دینا ہے تو اگر آپ کی ویڈیو پساندہ یہ ویڈیو کو لائک کر کے ریبنیشن کو سبسکرائب ٹیلے ملتے ہیں اس رنگ سنی ویڈیو میں تب تک لیے گوڑ با